سب سے اللہ کا سب ترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام بات فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام آف فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد پڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزاقہ ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ تشریف لے گئے جا کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا وہ آگے سے ارز کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ بھی اس کا کرم اس کا فضل پڑتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑا ہے بڑھ رہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں سمینے بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہا ہے میرے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ارز کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برین کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل شانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے